زندگی دو بڑی امپورٹنٹ چیزوں کا نام ہے بھائیہ ایک ہے زمان ایک ہے مکان دا پلیسمنٹ آف ٹائم اور دا پلیسمنٹ آف پلیس تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب کہاں اور کیسے یہ جو سمجھ گیا نا زندگی گند ہے پھر آگے کی جنگیں آگے کی گفتگوں ہیں پھر بات کی لوگ ملیں انہیں بات ہی سمجھ نہیں آئی یا بات سمجھ نہیں سکے یا سمجھنے کے بعد ارادہ نہیں کر سکے زندگی تو اس لئے میں ایک جملہ کہتا ہوں کتنے ہی تصورات ہیں کتنے ہی احساسات ہیں کتنے ہی ادراکات ہیں کتنے ہی تخیلات ہیں جو ساحل پہ ہی مر جاتے ہیں وجود ہی نہیں ملتا ہوں کہ وہ قلم کی شکل میں رقم ہو سکے کسی سطح پر کتنے ہی صفے ہیں جو سیانہ ہو سکے کبھی there are so many pages that never got jotted down کیوں کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ بزدل ڈرپو معاشرے کی روایتوں میں مقید وہ سوچ کاسمیٹکلی جسے لوگ ڈیفائن کرتے رہے کہ تو یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے اور وہ قبول کر گئے اللہ کہتا ہے میں نے بچہ ٹھیک بیچے ہی توانوں مامن مولودن اللہ یولت وال الفطرہ اللہ کہتا ہے every child was born natural میں نے تو بچہ ٹھیک بیچا تھا مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں جی کیا is the leader born or is the leader made قائد تیار کیا جاتا یا قائد پیدا ہوتا ہم کہتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت دیتی ہر کام کرنے صحیح مسلم کی عدیث دلیل ہے اس پر کہ مامن مولودن اللہ یولت والفطرہ ہم نے بچے میں کوئی ایسا نقص نہیں رکھاتا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ پہنچ نہیں سکتا یا یہ جمع نہیں کر سکتا یا یہ بنانی سکتا یا یہ چلا نہیں سکتا یا یہ چلا نہیں سکتا یعنی یہ اٹھا نہیں سکتا وہ میراج اور وہ اروج ایک نفس کو نصیب نہیں ہو سکتی ان اصاف کو یہ دعویٰ کرنا اللہ کے اوپر بہت بڑی بات ہو آگے اللہ کہتا ہے فاباباہو پھر یہ ماں باپ سوسائٹی اگر ہم اباباہ پہ کیاس کر لیں انیلیجی کر لیں علمی انسٹیٹیوشنز کی تو ہر وہ شخص جو اس کے اندر انپوٹ ڈال رہا تھا علم کا وہ سب ذمہ دار ہیں اس کو وہ بنانے میں جو آج بہا ہے تو لوگ ملے لوگ ملے زندگی میں مگر ڈیفائنڈ